اتر پردیش اترہ کھنڈ اور نظر ایم کے سابق گورنر عزیز قریشی صاحب ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں سر اترہ کھنڈ اور اتر پردیش کے نتائش کا اعلان بھی ہو چکا اور بی جے پی اقتدار میں آئی واضح اکثریت کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو خانہ جنگی جیسے صورتحال پیدا ہوتا ہے کیا کہیں گے نتائش آ چکے نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا مجھ سے کہتا کہ اگر ایلیکشن ڈیلیلز کو منپلیٹ کیا ایوی ایم کو گربل کی مہمانی کی جاتی کی جنہا جنہوں میں کیا تھا تو میں نے کہتا کہ وہ اندرستان ختم مطلقایا مطلقی ہے اب اگر ایسا ہوگا تو اندرستان میں سویل وار کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے مطلقی ہے آج کے نوجوان جو بدلاؤ چاہتا ہے آج کے جو نیوان جو چاہتا ہے کہ ہم پر ظلم ہوا اچھے اچار ہوا اور نیائے ہوا اور سمانتا ہوئی کوویڈ میں لاشے مہین رکھوں کفن نہیں ملے ان کو کتے گیزار چیر کا ہوئے ہمارے مردہ لوگوں کو اسکاتے رہے پیٹرول ڈیزل دوائیں لوگ مردتا رہے آکسین نہیں ملی یہ حالات کے بعد بھی اگر بدلاؤ نہیں ہوتا ہے اور لوگ دو بدلاؤ چاہتے ہیں اس کو اگر بیمانی سے چینج کیا گیا تو لوگ مردتا نہیں کریں گے اور میں آج بھی کر رہا ہوں آج سے پیٹرول میں تو میں نہیں کر رہا لیکن لوگ کر رہے ہیں کہ مہینیں مزلی گئیں پریشنڈہ لڑا لگیا نام کر رہے گئے لوگ کو ووٹیج دیل دیل گئے مہینیں پکڑے گئیں پکڑے گئیں بہت سے پکڑے گئی مہین اے بی ایم اور مہین دو جگہ اور پکڑے گئیں مہین ہے بہت سے لوگ اندازم لگا رہا ہے میں نہیں لگا رہا ہے اندازم مدبہ کی یہ آنے والا وقت فصلہ کریں گا اس کو کی لیکن کسی بھی نائنصافی کو ہندوستان قوام آج برداشت نہیں کرے گا وہ میں کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں ہیں اور میں آپ سے آج کہتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان میں اس ادنائے کے خلاف بہیمانی کے خلاف پرلڈگل نائنصافی کے خلاف وہ اندران شروع ہو سکتا ہے لیکن وہ اندران جو ہوگا پرمن ہوگا کانسٹیشنل ہوگا لیجیٹیمیٹ ہوگا گانین ہوگا پیسٹر ہوگا اور جیسے اندران چارا تھا خلاف و لنکھتے دوانے میں خلاف مومن چاری تھی آسے ہوگا اندران چارا تھا آپ کا کنڈیڈے ونڈ چاری تھی آپ کی نمک ستیگری چاری تھی آپ کی اکلی یادوں سے میں نے کہا کہ تم نے لڑائی ہاری ہے جنگ نہیں ہاری ہے تم ہندوستان کے روشن مستقبل کی نمانت ہو تم ہندوستان کے اسٹیگریزن کی نمانت ہو تم ہندوستان کے محنت کا شہبام مریب مروض بزدگور قسان بدھیارتی طلابہ مائلہ اور ان سب کے لوگوں کی امیدوں کی آشا ہو تمہارا جدو جہت قائم رہنا چاہیے دل چھوٹا مت کرو لڑائی جائیے دکھو کانگریس کا پرفارمنس مجھے معلوم ہے کانگریس والوں نے چاہتے نہیں کہ میں کام کروں کانگریس کے لوگوں کا پاس کوئی سنگٹھن نہیں ہے بودھ دیویل آدھن نہیں ہے کانگریس کے جو لوگ ہیں موجود ہیں صرف ایک کام ان کا ہے یہ سونیہ گللیہ جی آئے یہ پریگیا جی آئے یہ راہول جی آئے ان کے آر پاس جمع ہو جائے اور جمع ہو کے اپنی پریزن دکار کریں ہمارے پر آگے اور یہ دکھائیں کہ ہماری بیرستی وہ تو کہتے ہیں یہ الزام بہت زمانے سے چھے سویڈ ہار گئی سبانجی پارڈی کی چھتھونے چھوڑے وڈ سے مطلب یہ کس کو حایدہ ہوا آس کا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہستہ داری کی بات کرتے ہیں آپ تو بات کریجئے کامانٹنز کی بات کریجئے ہستہ داری کیا ہوگی مطلب ان کی اوقات حصہ دلائیں گے ہستہ داری مطلب سوائے بی جی پی کے ٹھینیاں مطلب کے ان کی ان کی جو بی آئیو ٹین پر ڈانس کر کے جس طرح نکڑکی بی آتا ہے مداری وہ بندار ناشتا ہے اس طرح ناشتے ہیں ناشتے ہیں کے بعد اور خروازوں سرد سکودر سٹیٹوں کو کیا مطلب ہے بی ٹیم بی جی پی بی سپی کے سارے وڈ شپٹ ہو گئے کرا دی ان کو آگے موسٹ اپ دی وڈ بیس بیس بائیس پرسنڈ آتے تھے بیس پچیس پرسنڈ ان کا وڈنگ پرسنڈ نہیں تھا اب بارہ بچایا ہمتا ہے بارہ بچا کہ بارہ شپٹ نہیں ہو پایا دیکھئے مستقبل میں ہندوستان کے بیس کروڑوں مسلمانوں کو متحدث ہونا چاہیے اپنے ایمان کو تازہ کر کے ان کو فسدہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہم برابر کسی ہری ہیں ہماری خجمات ہے ہمارا خون ہے ہمارا پسینہ ہے ہمارے آنسوں ہیں ہماری محنت سے اس ملک کو بلانے کے لیے ہماری خربانی آئے ہیں ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں نائنٹین سیونٹی سترہ و ستہون سے لے کے اٹھا و ستہون سے سوزار پہلے کی بات کر رہا ہوں گے جب نماب سراجیت دولہ نے پہلی بار تدوار اٹھائی تھی اور انگریزوں کو نگال لے کے لیے اس نے شروعات کی تھی پرداری کر کے عارض یہ گیا بیٹلہ فلاشی میں فلاشی کی جنگ میں پھر اٹھا و ستہون میں ہزاروں مسلمان علماء کو توپ کے دھارے بانکے عارض یہ گیا ہزاروں کو لڑھ فالسید دی گئی لڑھے 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 درستوں کے اوپر تاریخ ہے مسلمانوں کی لڑھائی لڑھائی لڑھنے کے لیے لیکن اخلیش یادوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ ملاقات میں دیر کر دی اور نتائج کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات اگر پہلے ہوتی اور جو جوائن کرایا خاص طور سے اپنے گھر لیکن جو جوائن کرایا آپ نے خاص طور سے بانجا نے کیا اس کی مردی میں نے کوئی جوائن کرایا اندرہ آباد سے پہلے یہ فیصلہ کیوں کل چیز یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو آپ اڑڈا بڑھنے آیا ہوگئے یہ تو آپ اڑڈی بات کر رہے ہیں یہ تو آپ اڑڈی بات کر رہے ہیں ہارنے کے بعد جوائن کرایا بہت بڑی حمد کی بات ہے تو کیا آپ کو اس میں سماج وادی پارٹی میں کیا آپ کو روشن مستقل ہے میں نے اسے کا جوائن کروں گا میں نے کہا میرا پوری تمہیں دعا ہے تو مستقلی جوائن کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہارنے کے بعد جوائن کیا اسے بہت بڑی بات ہے کہ اُلٹی بات کر رہے ہیں تو ہائی دی اپریشے بھی لے تو آکھئے لوگ باگتے ہیں چھوڑکے آرہی ہوئی چیز سے اُس کا اُس کا عقیدہ ہے اُس کا اُس کا بھروسہ ہے لوگ اکلے شادو پارس کو سمجھتا ہے کہ اکلے شادو کے ان تنکس بیٹر فردی کنٹری تو اُس نے تو بہت بڑی اپریش میں لے یہ تو بات سوال میرا یہی ہے کہ آپ ماہر سیاستدان ہیں اور سیاست کو بہت دور سے دیکھتے ہیں اور بہت باریکیوں سے دیکھتے ہیں لوگ جیتنے سے پہلے اور تمام پولٹیکل پارٹی انتخابات سے پہلے لوگ جان جوائن کرتے ہیں لیکن ہارنے کے بعد لوگ بھاگتے ہیں آپ جوائن کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے بہت بڑی بات ہے گلٹنے سے اس کی ہے یہ اس کی گلٹنے سے جو لیکن یہ چھوٹے دماغ نہیں سمجھیں گے وزید دماغ جو ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہار نہیں ہوتی عقیدہ ہوتا ہے آدمی کا ایمان ہوتا ہے اعتقاد ہوتا ہے اس کا آدمی کا منطبی یہ تو بہت تاریف کی بات ہیں بہت تاریف کی بات ہیں بہت شکریہ سر اتر پردیش اور اترکھنڈ اور میزورم کے سابق گورنر عزیز قریشی صاحب بات چیت کر رہے تھے اور انتخابات کے حوالے سے جو نتائج آئے اس پر وہ تفصیلی گفتگو کر رہے تھے ای ٹی بی بھارت کے لئے لخنوؤ سے خورشید احمد